پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایسے تلیہ انعام رکھے ہیں کہ تو راضی ہو جائے گا ایک مطلب بھی دوسرا آخر سے مرد آپ کی اگلی حالت اگلی حالت اور یہ زیادہ معروف مانا ہے کہ آپ سٹیپ بے سٹیپ جیسے زندگی کے مراحل تہہ کرتے جائیں گے آپ بلندی اور اروج کو پکڑتے چلے جائیں گے آپ کے عزمیشیں ختم ہوتی چلے جائیں گی جس طرح ہندیرہ چھٹتا چلا جاتا ہے اور صویرہ پھوٹ جاتا ہے اسی طریقے سے جیسے گھٹا ٹوب ہندیرہ گ لگتا کہ یہ رات جانے والی نہیں ہے لیکن ہم آپ دیکھتے ہیں کہ وہ رات بلکل اس کی چادر پھڑ جاتی ہے اور دن کا صویرہ نکل آتا ہے اسی طریقے سے تجھ پر جو آزمیشیں اور تکلیفیں آئیویں ہیں یہ بھی گھٹا ٹوب ہندیری کی طرح لگتی ہیں جیسے وہ ہندیرہ چھٹ جاتا ہے ایسے تیری آزمیشیں بھی چھٹ جائیں گی جس طرح دن کا صویرہ صبح کو پھوٹتا ہے ہلکی روشنی لے کے آتا ہے آشتہ 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 پھر روز روشن کی طرح پھر چاشتے وقت میں ایسا عالم پورا عالم روشن ہو جاتا ہے چراغ ماند پڑھ جاتے ہیں پھر میں تیرہ پھر وہ بھی وقت آئے گا کہ پورے عالم کے اندر تیرہ ہی ڈنکا بجے گا اللہ اکبر اس لئے آگری صورت میں فرما دی ہے وارفانہ اللہ کا ذکرہ پھر ہم نے بلند کر دیا تیری خاطر تیرے ذکر کو لکا لام کا مطلب یہ کہ آپ کی خاطر آپ کی دل کی تسلیح آپ کی خوشی کی خاطر کہ ان آزمیشوں کے دیکھ کے آپ کا دل چھوٹا ہوا آپ گھبر نہیں ہم تجھے خوش کرنے کے لئے تیرا ایسا ذکر کر دیں گے کہ موزن کے آزان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک میری توحید کی شہادت کا تیری حصال کی شہادت نہیں دے گا نمازی کی نماز مکمل نہیں ہوگی جب تک اللہم صلی اللہ محمد کہہ کے نماز کو مکمل نہیں کرے گا جگہ جگہ میرے نام کے ساتھ تیرا نام آئے گا اور کوئی مومن ایمان کے دہرے میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میرے نام کے بعد تیرا نام نہیں لے گا اشہد اللہ الہ الا اللہ کی توحید کے بعد اشہد انہ محمد رسول اللہ جب تک نہیں کہے گا وہ ایمان کے در داخل ہی نہیں ہو سکتا تو گویا کہ اتنا بلند مرتبہ تو یہ یہ ہے والا آخرہ آپ کی ہر بات کی حالت آپ کی پہلی حالت سے بہتر ہوگی کیونکہ روز برودہ آپ ترقی کے منازل تہہ کرتے چلے جائیں گے لہذا یہ جو احوال پیش آرے اس پر پریشان نہ ہو آپ اگلی ترقی کے راستے پر ہیں اور ایسی ترقی کریں گے کہ والا صوفہ یوتی کا رب و کفہ دردہ آپ کو اللہ اتنا نماز دیں گے اتنا ن خوش ہو جائیں گے اللہ سے خوش ہو جائیں گے آج ہم اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کر اللہ ہم سے خوش ہو جائے اور اللہ کو اپنے حبیب سے کیسا تعلق ہے کہ اے حبیب میں تجھے اتنا نواز ہو گا اتنا نواز ہو گا تو مجھ سے خوش ہو جائے گا اللہ کو اپنے حبیب کی خوشی کتنی مطلوب ہے کتنی محبوب ہے کہ میرا حبیب مجھ سے خوش ہو جائے آج ہم ساری اللہ کی خوشی کی خاطر کرتے ہیں سجدوں میں گرتے ہیں مجادات کے پرسیدیں میدان جہاد میں شہاد ہوت کہ خون تک مڈیل دیتے ہیں لیکن اللہ ہم سے خوش ہو جائے اور حبیب کا تعلق اپنے محبوب کے ساتھ کیسا ہے فرمایا کہ اے نبی تجھے اتنا نوازوں کا کہ تُو اپنے رب سے خوش ہو جائے گا حبیب کا مرتبہ دیکھیں تجھے اتنا نوازے کے ان مقام آلی پہ پہنچا دیں گے کہ تُو اپنے رب سے خوش ہو جائے گا تُو دل چھوٹا نہ کر یہ وہ لوگ ہیں جو تجھے پہچانتے نہیں ہیں جو تیرے بارے میں تانہ تشریح کرتے ہیں اس لئے فَوَلَ الْآخِرَةُ خیر اللہ کے مر اولا البت تیری بعد کی حالت پہلی حالت سے بہتر ہوگی روز بروز تُو ترقی کرے گا تیری آزمائے سے چھٹتی چلی جائیں گی جیسے رات کے ہندیزے چھٹتے ہیں اور روز روشن کی طرح چارج کا کھلا وقت نکل آتا ہے ایسے محمد وہ وقت آئے گا تیری زندگی جو ہے پورے عالم کے لئے نمونہ بن جائے گی اس لئے فرمایا وَلَ الْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِرْ اولَا اس کے بعد فرمایا وَلَا صَوْفَ يُحْتِهِكَ رَبُّكَ فَتْرَتَ وَلَا البتہ انکریب اللہ تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا اتنا عطا کرے گا تو راضی ہو جائے گا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی فرمایا کہ آخرت میں اللہ تبارک وطالعہ جب مجھے موقع دیں گے اس بات کا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک ادنا عمتی بھی جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے نہ ہو جائے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی عمت کے ساتھ تعلق عالمی ہے اس موقع بھی عمت کی فکر ہے کہ ایک ادنا عمتی بھی جب تک میں بخشواہ نہیں دوں گا شفاعت کے ذریع اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا کیونکہ اللہ نے وعدہ کر لیا والا صوفیوتی کا رب کا فتر تھا